اسلام علیکم ناظرین بلال احمد تبصرہ یوکے کے ساتھ ناظرین آج کی ویڈیو میں میں برطانیہ میں مہنگائی کے حوالے سے بات کروں گا اور ایک ورڈ یوز ہوتا ہے انفلیشن انفلیشن ورڈ کو سن کے ہی نہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو چیز پتہ نہیں یہ 5.4% انفلیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے انفلیشن تو سمپل مہنگائی کو کہتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ صرف برطانیہ میں نہیں ہے یہ پوری دنیا میں ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہے اور یہ کہاں جا کر رکے گی اس حوالے سے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتا ہوں یہ بہت سمپل ویڈیو ہے لیکن یہ آپ کی انفلیشن میں بہت اضافہ کرے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مہنگائی کس طرف جاری ہے چیزیں کتنی اور مہنگی ہوں گی اور کہاں پہ جا کر آپ کو کیسے بچت کرنی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے تبصرہ یوکی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ مجھے سپورٹ کریں اور تبصرہ یوکی کو سبسکرائب کر لیں آئیں بات کرتے ہیں پہلے برطانیہ کے حوالے سے انفلیشن کے حوالے سے انفلیشن کہتے ہیں مہنگائی کو اب مہنگائی جو ہے پچھلے تیس سالوں میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی پچھلے بارہ مہینوں میں مہنگائی ہوئی ہے جو یوکی کا ایک ادارہ ہے جو آفیس آف سٹیٹسٹکس کے نام سے نیشنل سٹیٹسٹکس کے نام سے جو ہماری جو کموڈیٹی کی چیزیں ہوتی ہیں مثلا دودھ چینی جو بھی ہم گھر میں گروسٹر کی چیزیں لاتے ہیں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی وہ منتلی بیسس پہ ان کی پرائس ریکارڈ کرتی ہے اور اس بیسس پہ بتاتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر دودھ جو ہے سال 2019 میں ایک پاؤنڈ کا تھا اور وہ پانچ پینس کا ہو گیا ہے تو اس کو پتا چاہتا ہے کہ کتنی دودھ میں مہنگائی ہو رہی ہے اسی طرح وہ اب بتاتے ہیں کہ وہ پورے یوکی کا ایک ہر چیز کا اندازہ لگاتے ہیں ریکارڈ کے مطابق اب بتاتے ہیں کہ کتنی مہنگائی ہو رہی ہے اب ان کی جو گورنمنٹ کا اپنا دارہ ہے اسے مطابق جو انفلیشن ہے وہ 5.4 پرسنٹ انفلیشن ہو گئی ہے یوکی میں اور اس نے 30 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اچھا انفلیشن کا جستہ ملتا ہے کہ اس کو سیمپل ٹرمز میں مہنگائی کہتے ہیں اب 5.4 پرسنٹ کا مطلب کیا ہے میں اس کو آسان زبان میں بتاتا ہوں کہ اگر دودھ جو ہے وہ 1 پاؤنڈ کا تھا اب وہ دودھ جو ہے وہ 1 پاؤنڈ کی جگہ 1 پاؤنڈ اور 5 پنس کا ہو گیا ہے تو جو انفلیشن دودھ پر آئی ہے وہ 5 پرسنٹ آئی ہے یعنی کہ 5 پرسنٹ دودھ مہنگا ہو گیا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ انفلیشن 5 پرسنٹ ہو گئی ہے ملک کے حوالے سے دودھ کے حوالے سے تو یہ سیمپل ٹرم ہے دیکھیں یہ 30 سال میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے لوگوں کی انکم نہیں بڑھئی ہے تو یہ کیوں ہوئی ہے اس میں جو انرجی ہے جس میں ہم گیس اور بجلی کی بات کرتے ہیں اس میں کتنی چیزیں بڑھ رہی ہیں قیمتیں آپ کو اندازہ ہے کہ ابھی تک کی جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اس کے مطابق پچاس فیصد گیس کی قیمتیں ہیں جس میں انرجی اس کو ہم بیوز کرتے ہیں انرجی اور الیڈرٹک لیکن گیس کی قیمتیں جو ہیں پچاس فیصد فیوری دو ہزار بائی سے بڑھ رہی ہیں اس کو کیسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں کیا ٹپس ہیں پیٹرول کی پرائسز کیوں بڑھ گئی ہیں پورے دنیا میں بڑھ رہی ہیں لیکن کیوں بڑھ رہی ہیں اس کے پیچھے فیکٹرز کیا آئیں آگے کیا یہ کم ہوں گی یا نہیں کیوں ہوں گی اس پہ میں بات کرتا ہوں اس سب پہ بات کریں گے لیکن آسان زبان میں سمجھانا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ مہنگائی ہے کیا چیز اور یہ صرف کسی ایک ملک کو نہیں ایفیٹ کر رہی ہے یہ پورے دنیا کو ایفیٹ کر رہی ہے اور لیکن کیوں کر رہی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے جو چیزوں کی قیمتیں بڑی ہیں اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ لوری ڈرائورز کے شورٹیج کی وجہ سے بھی ہے برطانیہ میں اس کے علاوہ جو اوورال بھی دیکھا جائے تو سب سے درہ شورٹیج جو ہے وہ لیبر یا مین پاور کی ہے اوورال پوری دنیا میں جو لیبر شورٹیج ہے یعنی جو ورک فورس ہے کام کرنے کے جو لوگوں کی تعداد ہے اس میں کمی ہوئی ہے یہ صرف برطانیہ میں نہیں ہے بلکہ پورے یورپ میں آپ کو ورک فورس کی شورٹیج نظر آ رہی ہے اس لیے گورنمنٹس جو ہیں وہ بیشک برطانوی گورنمنٹ ہو یا دوسری یورپن کانٹریز ہوں وہ انکریج کر رہی ہیں کہ آپ اپنے لوگوں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں انکریج کریں ٹرین کریں اور آٹوموٹیف کی طرف آٹومیشن کی طرف آپ زیادہ جائیں تاکہ آپ کی جو ٹکنالوجی ہے وہ بندوں سے زیادہ ورک فورس پر کنورٹ ہو سکے اب گیس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو آف کیم جو ادارہ ہے گیس کی پرائس کے حوالے سے جو کنٹرول کرتا ہے اس ادارے کے مطابق بارہ فیصد جو ہے پچھلے بارہ مہینوں میں گیس کی قیمتیں بڑھئی ہیں اب آگے کتنی بڑھ رہی ہیں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ گیس کی قیمتیں برطانیہ میں صرف پچاس فیصد مہنگی ہو رہی ہیں فیوری دو ہزار بائیس سے بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں اس میں بہت زیادہ فیکٹرز ہیں اس میں سردیاں جو یورپ میں آئی ہیں وہ لانگ اسے ہم لانگ ونٹر سکر کے نام سے کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی دنیا میں گیس کی شورٹج ہوئی ہے جو لیکوڈ گیس ہے چائنہ میں وہاں پہ بھی ان کی کنزمشن بڑھی ہے اس کی وجہ سے بھی گیس میں گیس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے گیس کی جو یوزج ہے وہ بڑھ گئی ہے اور لانگ ونٹر کی وجہ سے یورپ میں وہاں پہ گیس بڑھی ہے پھر جو فلڈنگ کی وجہ سے وہاں پر یورپ میں دوبارہ فلڈنگ زیادہ آئی اس کی وجہ سے گیس کی ریکوارمنٹ زیادہ ہو گئی تو یہ بھی سارے فیکٹرز ہیں جو کر کے رہے ہیں ڈیمانڈ بڑھا رہے ہیں جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور آپ کی سپلائی کم ہے آپ کی سپلائی کم ہوگی اس لگے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو پھر گیس کی قیمتیں اچھا ستا بڑھتی جا رہی ہیں برطانیہ کا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ پھر یوکے کا کہ یہاں پر زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ ڈیپنڈنٹ ہے گیس انرجی پہ مطلب کہ ہیٹنگ جو ہے اگر آپ یورپ میں دیکھیں وہ کسی حد تک تو گیس پہ ہیں لیکن وہ الیکٹرسٹی پہ بھی ریلائی کرتے ہیں یہاں پر اب بھی جو آبادی ہے برطانیہ کی وہ گیس پہ ریلائی کرتی ہے اس کی وجہ سے جو ہماری گیس کی کنزمشن ہے یا جو گیس کی ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہے لیکن سپلائی پیچھے سے کم آ رہی ہے ہم خود گیس پروڈیوز نہیں کرتے ہیں ہم گیس لیتے ہیں رشیہ سے آتی ہے چائنہ سے آتی ہے یورپن کنٹری سے آتی ہے تو ہمارے پاس گیس کی سپلائی کم ہو رہی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی ایک وجہ جو ہے جو ریزن ہے اس کو یہ ہے کہ ہم ہم اس کی گیس کی قیمتیں پڑھا دیں اب انہی گیس کی جو قیمتیں بڑی ہیں اس کے وجہ سے جو چھوٹی گیس سپلائی یا جسے ہم عام زبان میں انرجی سپلائی کمپنیز کہتے ہیں جو انرجی سپلائی کرتی ہیں اس میں گیس اور الیکٹرک دونوں کمپنیز ہوتی ہیں تو جو چھوٹی کمپنیز ہیں وہ بیس کے برابر جو یوکی کی کمپنیز ہیں جس میں بلب کے نام سے کمپنی بھی ہے پوری لسٹ میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں سکرین میں یہ ساری کی ساری جو بیس کمپنیز ہیں یہ جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں یہ ان کی جو ہے ختم ہو گئی اس لیکن یہ تیشر ہی نہیں برداشت کر سکیں کیونکہ ان کو بھی تو آگے کمپنیز کو پی کرنا پڑتا ہے جو پیچھے سے جہاں سے یہ گیس خرید رہے ہوتے ہیں وہاں سپلائر سے لیکن یہ کمپنی کے پاس اتنی انکم موجود نہیں تھی کہ یہ گیس خرید سکیں اور آگے ساریفین کو بیس سکیں اسی کی وجہ سے جو ہے گیس کی شورٹیج ہوئی ہے اور اب یہ کمپنیز جہاں ختم ہو گئی ہیں اب ان کمپنیز کو زیادہ گورنمنٹ چلا رہی ہے جس میں نے کہا کہ گیس مزید پچاس ویسط مہنگی ہو رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ کیا گورنمنٹ کوئی کر سکتی ہے گورنمنٹ کچھ سکتی ہے گورنمنٹ 5% اس پہ سے ٹیکس کم کر سکتی ہے جو کہ نہیں کرے گی لیکن گورنمنٹ کا ابھی تک جو خیال یہی ہے جتنا میں نے پڑا ہے اس سے یہی سمجھا رہی ہے کہ گورنمنٹ کو آپ عام لوگوں کو کوئی ایس اچ کوئی سہولت نہیں دے گی کوئی سبسیڈی نہیں دے گی کچھ ریائت نہیں دے گی سوائے ان لوگوں کے جو کہ بہت زیادہ اس کے نیڈیڈ ہے جن کو فائننشلی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہم کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت انہی کو ہوتی ہے جو بینیفٹس پہ ہوتے ہیں تو جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تو مارے جائیں گے پچاس فیصد مہنگائی کی مزید گیس کی مہنگائی کی ویسے جو جو وام ڈسکانڈ ملتا ہے ایک سو چالیس پونٹ یہ تقریباً ملتا ہے ان لوگوں کو جو بینیفٹس پہ ہوتے ہیں سال میں ایک دفعہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اس سال برقرار رکھیں یا شکر اس میں اضافہ کر دیں اور یہ ڈسکانڈ بیسیکلی جو گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پچاس فیصد مزید ان کو یہ ہیلپ کرے گا ابھی میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی اور وہ بتایا تھے کہ جن کے گیس الیٹرک کے بل سیونٹی پاؤنڈ لیٹ سے آتے تھے ان کے آلڈی ایک سو تیس ایک سو چاریس پاؤنڈ تک بل آ رہے ہیں تو اگر آپ بتائیں کہ آپ کی کیے گیس اور بجلی کیے جو بل ہیں اس میں آلڈی اضافہ ہوا ہے اور اگر ہوا ہے اور تو پھر آپ یہ ضرور اسپیٹ کریں کہ ابھی مزید پچاس فیصد تک اضافہ ہو جائے گا یعنی کہ اگر آپ کا سو پاؤنڈ بل آ رہا ہے تو اس سے مطلب ہے کہ آپ کا فیوری کے بعد سے ڈیٹھ سو پاؤنڈ بل آنے لگ جائے گا اس پہ جو آم لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم کوئی نئی ڈیل دیکھ لیں گے یا پھر ہم کسی نئے اپنے کمپنی کو سیوچ کر لیں گے کسی اور کے پاس چلے جائیں گے اب وہ دیکھ رہے ہیں اور اس لئے اگر آپ کمپنی سوچ کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ آپ کو شاید بہتر ڈیل مل جائے تو نہ کریں اس لئے کہ اس کمپنیشن کا فائدہ نہیں اس لئے کہ سارے ہی آپ کو مہنگی گیس دیں گے اس میں یہ بھی ایک سننے میں آ رہا ہے کہ جن کے کونٹرٹ ختم ہو رہے ہیں ان کو دیکھ دیکھ مہنگی ہی ملے گی گیس مراج برطانیہ میں گیس ہوتی ہے اگر آپ امریکہ یہ کینیڈا میں گیس مراج ہوتے وہ فیول ہوتا ہے پیٹرول یا ڈیزل کو کہتے ہیں اینیویز اچھا اس میں طریقے کیا کیا ہیں کہ آپ کس طرح سیونگ کر سکتے ہیں اپنی گیس کی بجلی کے بلو میں سیونگ کر سکتے ہیں اس میں کچھ ٹپ ہیں جو کہ مجھ ویب سیٹ میں ملی میں آپ بتاتا ہوں کیا بتا یہ آپ کو help کر سکتے ہیں اگر آپ سردیوں میں جو thermostat ہے یعنی کہ جو heating ہے وہ اگر آپ صرف ایک point کم پر چلائیں تو آپ پورے سال میں 55 pound کی پورے سال پورے 55 پونٹ کی سیونگ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو دو پر کرتے تو یہ 110 پونٹ تک سیونگ ہو سکتی ہے اسی طرح جو آپ LED Bulbs ہیں اگر وہ لگا لیں normal bulb کی جگہ تو آپ اس سے بھی salana fee bulb تیس پونٹ تک کی بچت کر سکتے ہیں اور اگر آپ ڈیش واشنگ یا جو آپ normal wash لانڈری واشنگ وہ آپ جو کرتے ہیں اگر آپ اس میں سے week میں اگر اس کو ایک کم کر دیں جتنے بھی کرتے ہیں اگر آپ ایک کم کر دیں تو آپ اس سے 8 پونٹ کی بچت کر سکتے ہیں اس مطلب یہ ہے کہ every wash 8 پونٹ دروازے جس میں آپ کھڑکیاں دروازے جو ہیں وہ اگر ڈبل انسولیٹڈ ہیں تو اس سے بھی آپ کی جو ہیٹنگ ہے وہ اس میں پچیس پاؤنڈ تک آپ اس کو ایک سال میں بجا سکتے ہیں تو یہ تقریباً پچاس چاریس پچاس پاؤنڈ آپ ایزی لی تھوڑی سی ایفرٹ سے آپ اپنے بجدی کے بلوں میں کمی کر سکتے ہیں پیٹرول کی پیٹرول کی قیمتیں جو فیول ٹینک کرواتے تھے دیکھ رہے ہیں کہ مستقل فیول کی قیمتیں وہ بڑھ رہی ہیں اور ان لوگوں کو زیادہ محسوس ہوتا ہے جو خود پی کر رہے ہوتے ہیں کہ پچاس پاؤنڈ کا فیول ٹینک فل ہوتا تھا اب وہ کہیں جگہ تک بہن ساٹھ پاؤنڈ کا آٹھ سے دس پاؤنڈ کے ڈیفرنس آگیا ہے ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کون سے فیول للواتے ہیں اور گاڑی کا ٹینک کا سائز کیا ہے لیکن آپ نے کیا چیز فیل کی ہے اور یہ بڑھنے کی مین وجہ جب بڑھی ہے اس میں تو لوری ڈرائیور کی شورٹیج ہوئی ہے اس کے بعد سے بڑھنا شروع ہوئی اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جو فیول سٹیشن ہیں ان کو فری ہینڈ دی ہے کہ آپ جتنا بھی آپ فیول چارج جو استعمال کرنا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں وہ لیں پہلے یہ کنٹرول تھا گورنمنٹ کے طرف سے اب انہوں نے چھوڑ دیا ہے فیول سٹیشن پہ کہ وہ خود ہی پرائیس کو بیشنا چاہتے ہیں جہاں تک میں پیٹرول کی بات کی تو دو سال پہلے پیٹرول جہاں ون پون کا تھا اب تقریبا وہی پیٹرول پر لیٹر جو ہے وہ ون پون کا تھا اب وہی جو ہے ون پون پون پنس کو ہو گیا ہے یہاں پہ 50 پنس تو دو سال میں پر آور نہیں بڑھتی جتنی یہاں پر تیزی کی پیس بڑھ رہی ہیں اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے آرمی منڈی میں تیل کی قیمتیں فیول کی قیمتیں بھی کم ہوں گی یوکی یا لوکل سارفین کو اس سے فرق پڑے گا تو جواب ہے کہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے جو پیٹرول سٹیشن پرائز کو کنٹرول کر رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہے کہ ہم نے 10 سے 12 فیصد کم کے لئے گھروں سے کم بھار نکل رہے ہیں بے شک شاپنگ ہو یا آفیس کی ورگ فرم ہوم بہت زیادہ ہو رہا تھا تو اس کی ویسے ان کی فیول کی جو انکم ہے وہ کم ہو گئی ہے اور انہوں نے اس انکم کو میٹ کرنے کے لیے ان کو فیول کی پیش بڑھانی پڑھ رہی ہیں ایک اور آرگومنٹ یہ پیش ہوتا ہے کہ جو گاڑیاں ہیں وہ بہتر رہے گا بہتر نیم البدل ہیں بہتر اس کی جگہ پہ استعمال ہو سکتی ہیں ڈیزل اور پیٹرول کی پیس بڑھ رہی ہیں فیول کی تو اس سے بہتر گاڑی پہ چلا جائے اور اس کی گاڑی کی جو اس میں پیٹرول 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 تو ڈالتا ہی نہیں ہے مطبیشہ ڈیزل ہو یا پیٹرول ہو ڈالتا ہی نہیں ہے لیکن اس ہی جو ایک آرگومنٹ اس کے اگینسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک پیش بار یہ کہ جو الیکٹرک گاڑی ہیں وہ مہنگی بہت ہیں ان کی پرائیس کمپیر کر لیں پیٹرول یا ڈیزل گاڑیوں سے بہت مہنگی ہیں اس کے علاوہ پھر آپ کی جو الیکٹرک گاڑی ہیں ان کی جو مینٹیننس ہے یا ان کی جو رپیئر ہے وہ بھی ڈیزل اور پیٹرول گاڑیوں سے زیادہ مہنگی ہے کو بچانا ہے تو یہ بھی اچھا ایڈیا نہیں ہے تو ان ٹوٹل جو ہے آپ فیول کی جو پرائیس بڑھ ہیں اس کو آپ زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اتنی ہیلپ فل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی بہت زیادہ انوال ہو انٹروین کرے وہ بھی چاہتی ہے کہ بڑھتی ہیں پرائیس بڑھتی رہیں اس لئے کہ وہ ڈسکرش کرنا چاہتی ہے کہ لوگ سیکلنگ زیادہ کریں وہ ڈسکرش کرنا چاہتی ہے کہ جو سٹی سینٹرز ہیں یا جو لندن کے سٹی سینٹر کے ایریاز ہیں وہ پر پیٹرول یا ڈیزل گاڑیاں کم آئیں الیکٹرک گاڑیاں کو پرموڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کمپنیز کو بھی زیادہ انکریش کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ الیکٹرک چارجز سٹیشن لگائیں تاکہ یہ سسٹم جلدی ہو جائے یوکی کے اندر بھی تو آج اس ویڈیو میں میں نے آپ کو جو مہنگائی کا جن ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ برطانیہ یا ان یورپین کنٹریز میں کہیں پہ بھی آپ رہتے ہیں تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو وہ کیوں بڑھ رہی ہیں آپ مجھے بتائیں کمنٹس میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو ان قیمتوں کی ویسے آپ کی ڈیلی لائف افیکٹ ہو رہی ہے یا کئی موالک ہو ستتے ہیں جہاں پر قیمتیں اتنی بڑھ ہی نہ ہو یہ صرف برطانیہ جیسے ملک ہی ہوں کہ جہاں پر یہ قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں تو